یہ جس طریقے سے دیش میں لوگتنطر اور سنگیے ڈھانچے کا جو قتل ہو رہا ہے اگر اس کی آواز ہم چنے ہوئے لوگ نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا تو میں تو ان سبھی دلوں کا ان سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں جن لوگوں نے کل لوگ سوا میں لوگتنطر کو بچانے کے لیے اپنی آواز بلند کی اور میرا بھی جو فرج بنتا تھا کیونکہ ہمارے پنجاب میں ایک کہاوت ہے کہ اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور آپ کو نیند آ رہی ہو تو سمجھ لو کی اگلا نمبر آپ کا ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچنے والی ہے سو اگر آج دلی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو مجھے اس بات کا ڈھر ہے کیونکہ پنجاب کے جو راجے پال ہیں پنجاب سرکار کے پاس کیے ہوئے بلوں کے پر نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں اور مجھے جس طریقے سے پنجاب کیندر کی نفرت کا شکار ہے جب سے تین کھیتی قانون ہمارے پنجابیوں نے دھرنا لگا کہ ایک سال یہاں بیٹھ کے واپس کروایا ہیں تب سے ہی کہیں نہ کہیں جو اس بات کی ٹیس ہے وہ کیندر سرکار کو ان کے نیتاؤں کو وہ ہمیشہ تنگ کرتی ہے اور مجھے اس کا ڈھر ہے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے دلی کی طرح کہیں پنجاب کو بھی نشانہ نہ بنایا جائے لیکن آپ کو اپنے سسپنڈ دیکھتا آپ کو سسپنڈ کیا گیا پورے سرکر کے لیے سے پہلے آپ کے راجس کے باریمپی سنجھے سنگھ کو سسپنڈ کیا جا چکا ہے دیکھئے اس سمیں دیش میں ہو کیا رہا ہے اگر آپ پوری تصویر کے اوپر نظر دھڑائیں دیش میں تو بھارتی جنتہ پارٹی جو کے اندر کی سرکار ہے یہ تو بلکل لوگ تنتر کو ختم کرنے پر تلی ہے جس طریقے سے مہاراشتر میں آپ دیکھئے کیا ہو رہا ہے مدے پردیش میں جو چنی ہوئی سرکار کو انہوں نے توڑ دیا راجستان میں یہ چنی ہوئی سرکار کو توڑنے جا رہے تھے بلکل اس کے قریب تھے تو جہاں جہاں ان کی سرکار نہیں ہے وہاں وہاں ستہ کے لالچ میں اور ستہ کے نشے میں یہ دوسری سرکاروں کو توڑ توڑ کے وہاں پر اپنی سرکاریں بنا رہے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ تنتر کے بلکل خلاف ہے اور اس سے آنے والے سمجھ میں دیش کا لوگ تنتر ہے وہ خطرے میں موسیقی